وَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم ستائیسویں پارے میں آج ایک نئی صورت کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا نام ہے صورت الحدید یہ صورہ مبارکہ مدنی ہے اس کے اندر چار رکو ہیں اور یہ ٹوئنٹی نائن آیات کے اوپر مشتمل ہیں ان چار رکوات میں سے ہر رکو کا جو موضوع ہے وہ اپنی نویت کا ایک منفرد موضوع ہے یہ جس مدنی دور میں نازل ہوئی اس میں حالات بڑے شدید قسم کے تھے یعنی غزوہ بدر ہو چکا تھا غزوہ اہد ہو چکا تھا آگے غزوہ خندق ہدیبیعاف اور خیبر مکہ یہ وہ عروج پہ دشمنی چل رہی تھی مسلمانوں کی اہل مکہ کے ساتھ بھی اور جو اہل مدینہ اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ بھی جو چپ کلشتی وہ بھی اپنے بڑے عروج کی اوپر تھی آپ جانتے ہیں کہ صلح ہدیبیعہ چھے میں ہوتا ہے اور فتح خیبر سات میں ہے اور فتح مکہ آٹھ میں ہے تو اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے حبیب کریم کی زبان سے صحابہ اکرام کو اپنی اللہ کی اور اپنے خالق کی ذات پر جو اعتماد ہے وہ سکھایا ہے اس کی ابتدائی تقریباً ساتھ آیات مبارکہ کے اندر اس کے بعد چونکہ صرف اللہ کی ذات پر اعتماد کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی اوپر اعتماد بھی بڑا ضروری ہوتا ہے وہ اعتماد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جب لڑے تو بڑی بہادری کے ساتھ لڑے اللہ کی ذات پر توقل بھی ہو اپنی ذات پر بروسہ بھی ہو اور اگر کہیں ضرورت پڑے تو اپنا مال بھی پیش کر دے یہ ساری وہ صفات ہیں جو ایک بندہ مومن کو مشکل حالات میں اپنے اوپر جو ہے وہ لاغو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے سورہ مبارکہ میں اسی طرح کی کیفیات مومنین سے طلب کی ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کی اوپر اعتماد کی بات فرمائی ہے کہ میری ذات کی اوپر اعتماد کرو جو جس نے تمہیں جان دی ہے جس نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں جس نے تمہیں مال دیا ہے اب وہی اللہ اگر تم سے جان مال اور تمہاری وہ ذات مانگ رہا ہے تو پھر تم اس کے دینے کے لیے تیار بھی ہو جاؤ ابتدائی آج ہم ساتھ آیات مبارکہ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی کی توحید اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کی قدرت کی اوپر یہ ابتدائی ساتھ آیات مبارکہ ہیں اس کے بعد انفاق کی ترغیب ہے صحابہ اکرام کو کہ اب اللہ کی ذات پہ اعتماد بڑھ گیا ہے اب اگر مال اللہ مانگتا ہے تو وہ بھی دو اگر اللہ جان مانگتا ہے تو وہ بھی دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح للہ ما فی السماوات والارد وہو والعزیز الحکیم صبح تسبیح ہے للہ اللہ تبارک و تعالی کی اور تسبیح بیان کی ہے تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ما فی السماوات والارد ما جو کچھ بھی ہے فی السماوات آسمانوں میں والارد اور زمین میں اللہ تعالی کا پاک ہونا بیان کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین کی ہے یہ صورت ان صورتوں میں شامل ہے جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے ان کو مصبحات کہا جاتا ہے اور وہ صورتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے بعض میں سبحان کا لفظ ہوتا ہے بعض میں سباحہ کا لفظ ہے بعض میں یسبحہ کا لفظ ہے یعنی اللہ تعالی کی تسبیح سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر اس عیب سے پاک جاننا جو مشرقین مکہ اپنے ذہن کے اندر رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ یہ صفات کا حامل ہے مثلا اللہ تعالیٰ اولاد والا ہے اللہ اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ موتاج ہے کسی کا اللہ اس سے پاک ہے تو تسبیح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ان سارے عیبوں سے پاک ہونے کا اعلان جو بندوں نے اس کی صفات کے اندر شامل کر لی ہیں سبح لیلہ ما فی سماوات والاد اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَاوْ کَمَانَا اور ہُوَا وہی ہے الْعَزِيزُ غَالِبُ الْحَكِيمُ حکمت والا ہے یہاں حکیم حاکم نہیں بلکہ حکیم ہے انتہائی مبالغہ کسی کا ہے حکیم وہ انتہائی کمال حکمت والا ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ ہم سے جانوں کا مطالبہ کر رہے جانے قربان کرو بدر میں کرتو دیئیں اوہد میں کرتو دیئیں یہ بار بار اللہ جان مانگ رہے ہم سے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے جس نے دی ہے اس نے لینے کا حق بھی تم سے پورا رکھا ہے لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْد لَهُو اسی کے لیے ہے مُلْكُ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ بَادشاہی اونرشپ ملکیت اس سماوات آسمانوں کی وَالْعَرْد اور زمین کی اس کی اور صفت کیا ہے یخیی وَیُمِيد ضروری نہیں کہ تم میدان جنگ میں جاؤ اور مر جاؤ ممکن ہے میدان جنگ میں جاؤ اور زندہ ہی رہو جیسے تاریخ اسلام کا اور تاریخ انسانی کا بہت بڑا جرنیل حضرت خالد بن ولید لکب صحف اللہ ہے اور جو مر گئے وہ بستر کے اوپر آتی حالکہ تمام غضوات میں شریک ہوتے ہیں تو زندگی موت اللہ کے آت میں یخیی وہ زندگی بخشتا ہے وَیُمِيد اور موت دیتا ہے وَهُوَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَاوکا مَنَا اور ہُوَا وَوَا عَلَىٰ پَرْ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے اوپر قدیر وہ پوری طرح قدرت والا ہے یہاں قادر بھی اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ قدیر ہے قادر سے زیادہ مبالغہ قدیر کے اندر ہے اسی طرح عالم سے زیادہ مبالغہ علیم کے اندر ہے آپ اللہ کی صفات میں انتہائی مبالغہ دیکھتے ہیں عالم تو دنیا میں بھی کوئی ہو سکتا ہے اللہ عالم بھی ہے لیکن وہ علیم ہے وہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے وَهُوَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں یہاں قدیر کا مطلب یہی ہے ممکن ہے تم گھر رہو اور مر جاؤ ممکن ہے میدان جنگ میں جاؤ اور بچ جاؤ اللہ اس چیز پر قادر ہیں ہُوَا الْاوَلُ وَالْآخِرُ وَالزَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَوْا هُوَا وَوَا وَوْا وَوْا الْاوَلُ وَوْسَبْسَ پہلے ہے الْآخِرُ وَوْسَبْسَ پیچھے ہے الظَّاهِرُ وَوَا وَوْزَاہِرُ ہے الْبَاطِنُ وَوَوَا اور وہ چھپا ہوا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَاوْ کَمَنَ عَرْ هُوَ وَوْ بِكُلِّ شَيْءٍ هَرْ چیز کے اوپر علیم علم رکھنے والا ہے یہاں بھی عالم نہیں بلکہ علیم ہے انتہائی مبالغہ کسیگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوا ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ سُمَّسْتَوَاعَ عَلَى الْعَرْشِ ہُوَ الَّذِي اللہ وہ ہے خالق کا جس نے پیدا کیا ہے اَسْسَمَاوَاتِ آسمانوں کو وَالْأَرْدَ اور زمین کو فِي سِتَّةِ اَيَّامِ چھے دنوں میں سُمْ مَسْتَوَاعَ پھر وہ بلند ہوا پھر وہ مستوی ہوا برابر ہوا جیسے ہمارے ہاں لیٹنے کا اور آرام کا منہ پایا جاتا ہے علالعرشِ عرش کے اوپر اس آیت کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے بلند ہوا اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے قرار پذیر ہوا یہ زمین و آسمان چھے دنوں میں کیسے بنے ان کو ہم اپنے دنوں پر قیاس نہیں کر سکتے یہ اس عالم کے دن ہیں جس عالم کی بات اللہ ہی جانتا ہے لیکن ہماری سمجھ میں تب بھی آ سکتی تھی کہ جیسے ہمارے ہاں ایک دو تین چار دن ہم کام کے لیے بتاتے ہیں اور ٹائم صرف ہوتا ہے تو اللہ فرمارے جیسے تمہارے زندگی کا نظام ہے سمجھنے کے لیے اسی پر قیاس کرو کہ یہ زمین و آسمان ایسے بنے ہیں لیکن یہ ہمارے زمین و آسمان نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اس عالم کے ہیں جس کی بات اللہ ہی جانتا ہے سم مستوہ علیٰ عرش اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ لیٹنے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ اگر بیٹھنے لیٹنے سے پاک ہے تو وہ کسی کرسی اور بینچ اور کسی بیڈ پر بیٹھنے سے بھی پاک ہے لہذا سمستوالالعرش وہ عرش پر متمکن ہوا یہ متشابہات میں سے ہے اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے لیکن ہمارے ہاں سمجھنے کے لیے بیٹھنے اور دنوں کا مفہوم تھا تو انسانی سمجھ کے قریب ہونے کے لیے ان جملوں کو ذکر کر دیا گیا آیات متشابہات کا حکم کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ایمان و یقین رکھنا کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اور ان کا معنی مفہوم اللہ ہی جانتا ہے ان دونوں باتوں کا یقین رکھنا آیات متشابہات کے بارے میں ہمارے لیے حکم ہے یعلمو ما یالجو فی الارد وما یخرجو منہا یعلمو اس نے ایسا ہی نہیں ہے کہ کائنات بنائی ہے اور پھر موتل ہو گیا نظام اور اللہ کہیں بیٹھ گیا یعلمو وہ علم رکھتا ہے ما یالجو فی الارد وما یخرجو منہا جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اس کو بھی وما یخرجو منہا اور جو اس سے نکلتی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے یہ بڑا وسی مفہوم ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے جو زمین سے نکلتی ہے ایک انسان کی پیدائش سے لے کر کیونکہ انسان بھی مٹی کا پتلا ہے نطفے سے پیدا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہے تو مٹی میں کیا داخل ہوتا ہے وہ انسانی تخلیق کا عمل اور انسان کی فصلوں کی جو بڑا ہونا ہے اور بڑھنا ہے وہ بھی زمین میں کیا داخل ہوتا ہے کیا نکلتا ہے اللہ تعالیٰ انسان اور کائنات کی ہر چیز کی جو تخلیق اور جو عمل رونما ہونے والا ہے وہ ایوری ڈے اور ایوری ٹائم کی بنیاد پر اس کو دیکھ رہا ہے اس میں انسان بھی شامل ہے اس میں دیگر کائنات کی ساری چیزیں بھی شامل ہیں یعلمو وہ جانتا ہے ما یل جو فی الار جو چیز بھی زمین میں داخل ہوتی ہے وما یخرجو منہا اور جو اس سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پھر اور بھی ہیں وہ یہ کہ جو چیز بھی آسمان سے اترتی ہے وہ اس کو جانتا ہے اور جو چیز اس میں چڑتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے یہ بندہ مومن کی دعاوں کی طرف بھی شا رہے ہیں کہ بندہ مومن دعا کرتا ہے کہ آسمانوں پہ چاڑ رہا ہے اور اللہ نازل اس کے جواب میں کیا فرما رہا ہے اللہ ہر اس چیز سے واقف ہے ان آیات کو اور اللہ کی صفات کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ بدر و اہد گزر چکے ہیں اور ہدیبیہ مکہ جیسے حالات درپیش ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین کہ اللہ تمہیں جان رہا ہے اللہ تمہارے بارے میں ہر چیز کا علم رکھتا ہے تمہاری دعاوں کو سن رہا ہے یہ اس کیفیات میں صحابہ کی دھارس بندائی جا رہی ہے وَهُوَ مَا عَكُم وہ تمہارے ساتھ ہے اَيْنَ مَا كُنْتُم تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير وَاللَّهُ اور اللہ تبارک و تعالی بِمَا تَعْمَلُونَ اس کو جو تم کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے نظیر زوئے کے ساتھ وہ ہو دیکھنے والا ناظرہ سے بصیر انتہائی باریک بینی کے ساتھ دیکھنے والا وہ ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے لہو ملک و سماواتِ والارد پچھلی چیز کو ریپیٹ کیا گیا لہو اسی کے لیے ہے ملک و بادشاہی آنرشپ السماواتِ آثمانوں کی والارد اور زمین کی وَاللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ وَاوکَ مَنَا اور اِلَلَّهِ اسی اللہ کی طرف ہی ہیں تُرْجَعُ لَوْتَائِ جَاتے الْأُمُورُ جُملہ اُمُورُ مُعَاملات اسی کی طرف ہی لَوْتَائِ جَاتے ہیں یولِ جُلَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِ جُلْ نَّهَارِ فِي لَّلِ اس کی قدرت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے یولِ جُلَيْ لِل یولِ جو đاخل فرماتا ہے اللیلہ رات کو فِي النَّهَارِ دن میں دیکھیں پوری دنیا کا نظام بدل جاتا ہے اور ہمیں خبر تک بھی نہیں ہوتی کہیں کوئی شور کی آواز نہیں آتی ایک چھوٹی سی چیر گھسیٹ کے قریب لائیں ایک چارپائی گسیر کے سین میں ادھر ادھر کریں چھوٹی سی مومنٹ دروازے کی ہو تو انسان کو فیل ہوتا ہے لیکن یہ کیسی قدرت ہے اللہ کی نظام بدلتا ہے رات کے بعد دن دن کے بعد رات اور ہمیں پرواہ نہیں ہو اللہ صرف ایک چیز کا مطالبہ فرماتا ہے کہ یہ جب بدلیں تو تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور دعائیں سے کھائیں ہیں ہمیں بڑی پیاری الحمدللہ اللہ اللہ احیانا بعدما بس اتنی دعائیں پڑھا کرو تصویر و تعلیل پڑھا کرو وہ چار جملے ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں جو آکے نامدار علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کے اپنی زوجہ اور ہماری ماں کو سکھائے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی وردع نفسہی وزینت عرشہی ومدادہ کلماتہی ان کو صبح و شام کی بنیاد پر اگر پڑھ لیں تین دفعہ کی روایات ہیں تو میرے خیال اللہ کی تعریف کام حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن بڑے عالی کلمات ہیں اور اسی کے ساتھ پر درود پاک جو ہے وہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی تعریف ہے سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی تو الفاظ بدل دیا جائیں درود بھی یہی پڑھ لیا جائیں سل اللہ علیہ حبیبہی عدد خلقہی اور یہ پوری تعریف آگے بیان کر دی جائے اللہ کی تعریف بھی ہوگی اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھی ہوگا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ وَاو کا معنی اور ہوا وہ ہے عَلِيمٌ وہ جاننے والا ہے بِذَاتِ صُدُورِ سینوں والیوں کو یعنی تمہارے سینوں کے اندر جو باتیں ہیں اللہ ان کو جانتا ہے ذات والا کے معنی میں بِذَاتِ صُدُورِ سینوں والی یعنی جو تمہارے دل و دماغ اور سینوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے حالکہ تم نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی ہے عَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ اب اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد اہلِ ایمان کو ایک نیا حکم دیا جا رہا ہے حالکہ وہ پہلے ہی مومن ہیں ان مومنوں کو کہا جا رہا ہے عَمِنُوا یہ عَمَنُوا نہیں ہے اگر عَمَنُوا ہوتا تو یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہوتا عَمَنَا آمَنَا آمَنُوا جیسے پہلے ہوتا ہے عَمَنُوا یہ ہے عَمِنُوا اس کا معنی ہے عمر حکم دینا اللہ تعالی مومنین کو ہی مدنی صورت کے اندر ہی یہ حکم فرما رہا ہے اے ایمان والو آمِنُوا ایمان لاؤ یعنی تم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے اب اس ثابت قدمی اور یقین کی طرف آجو بِاللہِ اللہ پر وَرَسُولِهِ اور اس کے رسولِ مُکرم پر وَأَنْفِقُو اور انفاق کرو خرچ کرو اللہ کے راستے میں مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ اس اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں پہلوں کا جان نشین بنایا ہے یہ انسان کے دل کو غنی کر دینے والی آیات میں سے ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے اللہ نے وہ دیا ہے جو پہلوں کو بھی دیا تھا تمہیں بھی دے دیا اور اب تم سے لیا جائے گا تو پھر کسی اور کو دیا جائے گا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے ہم نے یوٹرلائز کیا ہے آگے یہ آگے منتقل ہو جائے گا ہم اللہ کے پاس چلے جائیں ایسا نہیں ہے کہ چھین کے کسی اور کو دے دیا جائے تو بڑا پیارا جملہ ہے وَأَنْفِقُو اور خرچ کرو مِمَّا اس میں سے جَعَالَ اس نے بنایا ہے قومتوں میں مُسْتَخْلَفِينَ جَعَنَشِينَ خلیفہ بنایا ہے فی ہے جس معاملے میں پتہ چلا انسان بھی عرضی ہے اور مال بھی عرضی ہے اور خلافت بھی عرضی ہے جو اس کو ملی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَأَنْفَقُوا لَهُمْ عَجْرٌ کبھی صحابہ سے دونوں ہی باتیں مطلوب تھیں صاحب ایمان تو تھے ثابت قدمی مطلوب تھی اور اللہ کے راستے میں انفاق مطلوب تھا دونوں کا حکم دے دیا اور فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا فَالَّذِينَ جَوْ لَوْا آمَنُوا یہ آمَنُوا ہے اب آمِنُوا نہیں ہے دیکھیں ایک زبر اور ایک زیر نے حساب بدل دیا آمِنُوا تھا میم کی زیر کے ساتھ تو فیل عمر تھا آرڈر تھا حکم تھا آمَنُوا تھا تو مازی بن گیا آمَنُوا اور آمِنُوا فَالَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ آمَنُوا جو ایمان لائے منکم تم میں سے وَأَنْفَقُوا اور جنہوں نے خرچ کیا لَهُمْ عَجْرُنْ قَبِير لَهُمْ ان کے لیے ہے عَجْرُنْ قَبِير بہت بڑا عجر اور بہت بڑا ریوارڈ ہے ان کے اللہ کی طرف سے یہ جو انفاق کی بات چھڑی ہے یہ انفاق کی بات مزید آگے جائے گی اور صحابہ اکرام کو اپریشیٹ کیا جائے گا کہ جنہوں نے مشکل وقت میں اسلام کی مدد کی مکہ فتح سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو اپریشیٹ فرما رہے اللہ تعالی ہمیں ان صفات پر یقین رکھ لینے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهَا الْبَلَا